نمسکار دوستوں ہر روز کی طرح ایک بھائے پھر سے ہم حاضر ہیں دیش بھر کی خبرے لے کر تو آج دن ہو چکا ہے پچیس چون کا اور ٹائم ہو چلا ہے آج کے مکہ سمچار جاننے کا دوستوں آج کی بڑی خبر آ رہی ہے چین کو لے کر جی ہاں ویڈیو میں جانیں گے وستار سے وہیں دلی میں ڈیزل پیٹول سے بھی مہنگا ہو گیا ہے تو دوستوں آج کورنا کے کچھ نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ دیش میں ہوئی کچھ خاص گت ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملنے والی ہے اس کے علاوہ موسم کے پوروان امان سے لے کر بہت سے جانکاری آپ کو ملنے والی ہے ویڈیو میں آپ کو آپ کی اپیو کی جانکاری کے بارے میں وستار سے بتانے والے ہیں تو دوستوں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ مصنا کر سکیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی زلے یا راجز سے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ سے جڑی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچا سکیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھارت میں کورنا ویرس اپ ڈیٹ کی تو بھارت میں چار لاکھ بیاسٹ ہزار سے زیادہ لوگ اس ویرس سے سنکرمیت ہو چکے ہیں جس میں دو لاکھ بیاسٹ ہزار سے زیادہ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اور لوگوں کی موت کے آخرے نے چودہ ہزار پانسو کو پار کر لیا ہے بات کریں پورے دیش میں ایکٹیو مریضوں کی تو ایک لاکھ سٹاسی ہزار سے زیادہ مریض اس سمیں کورنا سے سنکرمیت ہیں اور یہ گنٹی ہر گھنٹی ہر منٹ لگاتار بڑھتی جاری ہے ساتھ یہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں دنیا بھر کے کورنا ویرس اپ ڈیٹ پر تو بتا دیں دنیا میں کورنا کے مریضوں کی سنکھیا چورانوی لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جس میں ایک یاون لاکھ سے زیادہ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اور لوگوں کی موت کے آخرے نے چار لاکھ تیرسی ہزار کو پار کر لیا ہے تو دوست اسی کے ساتھ ہی اب بات کر لیتے ہیں آنے والے چوبیس گھنٹے کے موسم پوروان امان کی ڈلی میں اگلے چوبیس گھنٹے میں مونسون دستک دے سکتا ہے بارتی موسم میں بھاگ آئی ایم ڈی نے کہا کہ راشتی رازدھانی ڈلی اترپردیش پنجاب اور ہریانہ میں اگلے چوبیس گھنٹے میں مونسون دستک دینے کی امید ہے منگلوار کو اتر بھارت کے کچھ علاقوں میں ہوئی بارش کے کارن تاپمان میں گراوٹ دیکھنے کو ملی آئی ایم ڈی کے مطابق دلی کے کچھ علاقوں میں بدھوار اور گروار کو بارش ہونے کی سمبابنہ ہے انکول پرستیتیا بنی ہوئی ہیں اور آنے والے چوبیس گھنٹے میں اترپردیش کے باقی بچے علاقوں پچھے میں ایمالی شیطر، ہریانہ، چنڈیگرد، دلی، پنجاب کی آدھک تر حصوں راجستان میں کچھ حصوں میں مانسون کے پہنچنے کی سمبابنہ ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران دلی، اترپردیش، اترکھنٹ، گوہ، کرناٹک، پورو اتر بھارت، بیہار، چھتیسگرد، پنجاب، ہریانہ، مدھر پردیش اور راجستان کے کچھ علاقوں میں مدھیم سے باری بارش ہو سکتی ہے وہیں چھارکھن، پششمنگال، آندر پردیش، گجرات، تمیلناڈو اور اوڈیشا کے کچھ حصوں میں ہلکی بارشی سمبابنہ جتائی گئی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ اب شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ جو آ رہی ہے چین کو لے کر لڑاک میں واسطوک نیانترن ریکھا لیسی پر قریب پچاس دنوں کی تناتنی کے بعد چین اب پیچھے ہٹنے کے لیے مان گیا ہے اس لیے گولے بارود، ہتیار، فالد سب کی تناتی کر کے اس نے اپنی طاقت دکھانی چاہی لیکن ہندوستان کا روک اور طاقت دیکھ کر اس کو لگ گیا کہ اگر اس نے ہندوستان کو اب چھڑنے کی کوشش کی تو یہ اس کے لیے بہت بھاری پڑے گا خودارمی چیف وہاں پہنچ کر حالت کا جائزہ لے رہے ہیں دنیا جس وقت اورنا سے لڑ رہی تھی اس وقت چین اپنی چالبازی سے باز نہیں آ رہا تھا اس نے بھارت کے ساتھ لڑاک میں نیانٹرن ریکھا پر نیا ویواز شروع کر دیا اس چکر میں پچاس دن تک بھارت کو چین کو موتوڑ جواب دینا پڑا لیکن اب چین راستے پر آتا دیکھ رہا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ یہ بڑھتے ہیں آج چھگلی بڑی خبر کی اور جو آ رہی ہے بھارتی ریزرف بینک کو لے کر پردھان منتری ناری نمودی کی اگوائی میں وہ دوار کو کیبنیٹ بیٹھا ہوئی بیٹھا کے بعد کیندر منتری پرکاش جاوریکر نے کہا کہ آج انترک شویگیان اور بینکوں کو لے کر بڑے ستار کے عدی دیشوں کو منظوری دی گئی اب سرکاری بینک ریزرف بینک کی سپر ویزن پاور میں آ جائیں گے کیندر منتری پرکاش جاوریکر نے کہا کہ ایک ہزار چار سو بیاسی شہری سرکاری بینک کو اور اٹھاون بہو راجے سرکاری بینک کو سہیت سرکاری بینک کو اب بھارتی ریزرف بینک کی سپر ویزن میں تحت لیا جا رہا ہے آر بی آئی کی شکتیاں جیسے انسوچت بینکوں پر لاغو ہوتی ہیں تو دوستو بڑھتے ہیں آج یہ اگلی بڑی خبر کی اور جو آ رہی ہے پیٹرول اور ڈیزر کے بڑھتے داموں کھولے کر ڈیزر کے دام میں بدوار کو لگاتار اٹھوارے وی دن بڑھوتری کا سلسلہ جاری رہا حالانکہ سترے وی دن کے لگاتار بڑھوتری کی بعد آج پیٹرول کے دام نہیں بڑھے ہیں ڈلی میں بدوار کو پیٹرول کی قیمت انہی ایسے دشاملہ چار روپے پتی لیٹر رہی وہ دوار کو ڈیزر کے داموں میں 48 پیسے کی بڑھوتری ہوئی اب ڈلی میں ایک لیٹر ڈیزر کی قیمت انہی ایسے دشاملہ 88 روپے پتی لیٹر ہو گئی ہے اس بڑھوتری کے ساتھ ہی دیش کے اتحاس میں پہلی بار ڈیزر پیٹرول سے مہنگا ہو گیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اب بڑھتے ہیں آج یہ اگلی بڑی خبر کی اور جو آ رہی ہے کورنا کی دعویٰ کورنیل کو لے کر کورنا وائرس جیسی مہماری کو مات دینے والی ویکسین ابھی دنیا میں نہیں بنی ہے لیکن منگلوار کو یوگ گروہ رامدیو کی سنس تھا پتنجلی نے اس کی دوائی بنانے کا دعویٰ کیا اور کورنیل کو لانچ کر دیا حالانکہ ابھی آئیش منترالے نے اس پر روک لگا دیا ہے اور پوری جانکاری مانگی ہے اب جانکار ہے کہ پتنجلی اس دوائی کو کورنا وائرس سے پیڑیت کسی گمبیر مریض پر نہیں پرک پایا ہے صرف ان لوگوں پر ٹیسٹ کیا گیا ہے جن میں کورنا وائرس کی کافی کم لکشن تھے آئیش منترالے نے پتنجلی کی اور سے جو ریسرچ پیپر داخل کیا گیا ہے اس کے انصار کورنیل کا کلینیکل ٹیسٹ 120 ایسے مریضوں پر کیا گیا ہے جن میں کورنا وائرس کی لکشن کافی کم تھے ان مریضوں کی عمر 15 سے 80 سال کے بیچ تھی تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر روز آپ دیش اور دنیا بھر کی قبروں سے اپ ڈیٹ رہیں دھنیواد